پچھلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کو مکمل طور پر واپس لیا جائے مسئول تعدیگر ہم وکلا شیخ خوبورا کی سیول سوسائٹی سے یہ اہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی وابڈا ہیلکار آپ سے بلوصول کرنے کے لیے آئے تو اس کو پکڑ کر اس کو جوتھیاں ماریں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کریں اسلام علیکم جی یہ ایک بھائی صاحب کھڑے ہیں اور ان کا پانچ سو چونسٹھ یونٹ پہ بل آیا تریپن ازار روپیہ یہ ذرا دکھائیں تریپن ازار بل آیا اور اس بل کی وجہ سے یہ آج یہاں پہ آئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جو بلوں میں بھوش ربائی اضافہ ہوا ہے ہر بندہ بل بل آ رہا نمبر ایک یہ ہم انفرادی طور پر اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں ہم کسی پارٹی کے یا آگے پیچھے کسی کی انگلی لگانے کے لیے نہیں آئے جب ہمارے پاؤں جلیں گے تو ہم باہر آئیں گے یہ دیکھیں یہ سریعام ظلم ہے یہ بجلی زمینی پر گرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسمانی بجلی گرائے گا یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کتنا ظلم کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے جب وہ چلے گی تو پھر یہ نہیں بچ پائیں گے لہٰذا ان سے ہماری دخواستہ ہے کہ ہوش کے ناخن ابھی سمال لو ورنہ عوام کا غزب کا سمندر ان پر ایسا ٹوٹے گا کہ یہ چھپ بھی نہیں پائیں گے اور ان کو نیسل نمود انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ غریب عوام ہم سب مل کر اب یہ سوچ رہے ہیں ہم سب سوچ رہے ہیں مل کر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں انصاف اور عدل کی بادادستی کے لیے ہمیں اپنے حقوق کے لیے جان بھی دینے پر دینے گے باقی یہ جو میڈیا ہے یہ میں کہتا ہوں اس دور کا سب سے مسیحہ ہے کیونکہ یہ عوام کی آواز آگے پچا رہا ہے ورنہ یہ بھی آپ چاہے تو یہ تو ویسے انسان کا جینا ہے جو انہاں حرام کر رہے ہیں شکریہ انصاف میڈیو باہ لوں کا شکریہ انصاف میڈیو باہ لوں کا جی شکریہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں یہی کہوں گا کہ امت مسلمہ جو ہے پریشان ہے پاکستان کی امت جو ہے وہ پریشان ہے اس کے لیے ان کو کرنا چاہیے حضور کی امت ہے یہ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے اب لازٹ ٹائم میں کیا بتاؤں کہ میرا سترہ ہزار بل آیا ہے کسی سے میں نے پیسے پکڑ کے بل جمع کروائے اس سے اگلے مہینہ بھی پیسے دیے بھی نہیں ہے ادھارے تیس ہزار آ گیا پھر اس مہینے جو ہے وہ پچیس ہزار بل آ گیا مجھے بتائیں کہ بچوں کو کیا کھلائیں گے یا سارا اٹھائیں اور بجلی کا بل ہی دیتے رہے ہیں تو خدارہ دیکھیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت دور ہے آپ جو ہے ایک بیوہ کے گھر جاتے ہیں جہاں پہ کھانا نہیں ہے وہاں پہ خود جو ہے اپنے بدن کے اوپر لاد کر پیٹ پر سمان لاتے ہیں پکاتے ہیں بچوں کو خود کھلاتے ہیں کھیلتے ہیں ان کو سلاتے ہیں یہ امیر المومنین ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں اور آج ہم کیا نہ حبے وطنی رہی نہ تو امت حضور کی امت اور عوام کا خیال رہا اور نہ ہی تو انسانیت رہی نہ اخلاقیات رہی میں کس پہ گفتگو کروں بہرحال میں یہی کہوں گا کوئی سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس وقت عوام پریشان ہے خدارہ عوام اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ اقتدار دیا سیٹ دی آپ نے میری حضور کی امت کے لیے یا انسانیت کے لیے کیا کیا میڈیا والوں کا بھی شکریہ یہ آئے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے یہ ریکارڈ خدارہ یہ جو ہے آگے بھی بھیجیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتی آتا فرمائے آمین بجاہین نبیلہ چکریہ وکیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قانونی ماہرین ہیں اس تحریک کی اندر جو بلوں کے خلاف ہے یہ بھی شامل ہو چکے ہیں تو کیا کہیں گے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آج جو سپیشل ہے وکلا برادری شیخ پورا بار سے اس پلیٹ فارم سے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں یہ احتجاج ہمارا کوئی ذاتی نہیں ہے ہمارے کوئی ذاتی فیل سے ریلیٹڈ نہیں ہے یہ سیول سوسائٹی کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو عوام ساتھ مل رہی ہے یہ ساری دکھی اور تقریفوں کے ماری ہے آپ مجھے یہ بتاہیں میں اس حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کون سے حکومت نگران حکومت جو ہے اور اس کو چلانے والوں سے آپ یہ بتائیں کون چلا رہا ہے بھائی یہ جو پیغام ہے ہر اس ادارے کو ہے جنہوں نے کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے وزیر اعظم کی شکل میں وزیر اعلیٰ کی شکل میں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ کمزگم عوام کا تو خیال رکھیں عوام کے پاس یقین مانے کہ موٹسیکل میں پٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے جس بندے نے گھر چلانا ہے اس کے پانچ بچے ہیں وہ اس کو پڑھائے گا اس پٹرول کا خرچہ پورا کرے گا گھر چلائے گا اور یہ وابڈہ جو ہے اس کے خلاف خاص طور پر یہ پیغام ہے آپ کے پاس جو یونٹ آتے ہیں اس پر آپ بجلی کا بل ڈالیں آپ اضافی اتنے زیادہ اخراجات کر چکے ہیں اتنے زیادہ اس کے اوپر واجبہ ڈال چکے ہیں کہ ایک بندہ یقین مانے چالیس سے پچاس سال کا بندہ شرمندگی سے مارے کسی چونگ میں خودکشی کر رہا ہے کوئی کسی جگہ پر مار رہا ہے آپ سوشل میڈیا پر ہر چیز دیتے ہیں اب لیگل پوائنٹ ویو سے بات یہ ہے کہ قانونی طور پر کوئی بندہ جو ہے وہ میٹر ریڈر ہو وہ میٹر نہیں کاٹ سکتا اگر وہ کاٹ سکتا وہ کنیکشن کاٹ سکتا ہے ہم کنیکشن کاٹنے کے بعد سیول کورٹ سپیشل وابڈہ بنی ہوئی ہے اس کی پروچ کریں ہم یہ پیغام دیتے ہیں بار کے پلیٹ فارم سے خدا کے قسم اٹھا کے کہتے ہیں اگر کسی بندے کا بل کا ایشو ہوگا ہم اسے ایک روپیہ چارج نہیں کریں گے ہم اس کے حق اس کے ساتھ جا کے دلوائیں گے اور انشاءاللہ ہر دن یہ احتجاج ہوگا اور ہر دن جو ہے وہ یہ ستم ذریفی جو انہوں نے ہمارے اوپر کہر کی شکل میں ڈالی ہوئی ہے اس کو ختم کریں یہ سلامی نظریاتی ملک ہے اسلام کے پیروکار ہیں نبی پاک کی سنت کو اپنائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علیہ رضی اللہ تعالی لو کے پیغامات کو فالو کریں یہ عوام جب مرتی ہے یہ اوپر جا کے آپ سے صاحب لے گی اور انشاءاللہ یہ صاحب جو ہے وہ بڑا کھٹن ہوگا اور خاص طور پر میڈیا والے جو اس گڑی دوب میں بغیر پیسے کے اور بغیر مفاد کے عوام کی جو رائے ہیں آواز بنے ہیں ویڈیا والوں کا بہت بڑا کردار ہے اللہ تعالی انشاءاللہ ان کو جزائے کہہ رہتا فرمائے جی بہت شکریہ دیکھا جیسا کہ آپ نے وکلا لوگ تھے جی جی میں میڈیا والے تھے بڑا شکریہ میڈیا والے تھے بہت شکریہ دا کرنا وکلا بلازری تھے بہت شکریہ دا کرنا میں کہ کچھری محجد کاف ہوں نا اسے تنہانی ہیں میری خدمت کر دینے بکیل خدمت کر دینے میں دووری بیلہ آیا ایک وری میں فریجوے سی میں گریب آدمی فریجوے کے بیلت آرہے ستھائی دار بیلہ آیا سی اے ہون بیلہ آیا بارہ ساٹھے بارہ دار پییا بہت مشکل کرتا ہے بچے پا لیا جانسی پیلت آرہی ہے میر پانی ہے ساڑھی اڑھی بات ہے کمتہ کر جانی چاہیے دیئے اسی کلدے کی ہو میں محجد کاف ہوں نا اسے کوئی تنہانی ہیں بکیلان بدا سارے یعنی کہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے نہیں اسے خدمت کردن دے بکیل مطلب کس طرح کردہ گزارا نظام کس طرح چل بس اب بکیلان یہ صفائیت ہوئی کیمبرہ وغیرہ دی کار لینا ہوئے جو کوئی اس بے تفیق دے تھے یہ دیکھیں ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے اور انہیں بل آیا انہوں نے اپنی فریج بیچ کے بل جو ہے وہ ادا کی ہے اور ہماری جو حکومت اور اشرافیہ ہیں انہیں جو ہے گاڑیاں ملی ہوئی ہیں فری یونٹ ملے ہوئے ہیں ایسی والی گاڑیوں میں ایسی والی کمروں میں بیٹھ کے وہ اور اس نظام کو وہ چلا رہے ہیں انہیں باہر کے لوگوں کا دکھ درد کا کیا پتا ہوگا ہم چیمچہ سے پاکستان سے گزارش کرتے ہیں اور وزیراعلا صاحب وزیراعظم صاحب اور جتنے بھی مارے الحکامات ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹر چارجز بل میں ڈال رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو فل فور ختم کیا جائے اور یہ جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو غریب عوام مہنگائی سے مری ہوئی ہے پی سیو ہوئی ہے ان کی طرف سے آواز بن کے ہم گزارش کریں کہ جتنے اعلیٰ دوران ہیں سپیسلیسٹ جو ہے نا چیز چیز پاکستان وزیراعلا اور وزیراعظم پاکستان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا رہا کچھ خدا کا خوف کریں اور یہ جو عوام کو آپ ایکسٹر چارجز بل بیٹھتے ہیں بل کے اندر ان کو ختم کیا جائے اور جو بجلی کا بل آتا ہے وہ ہی انسان پے کرے باقی جو جتنے ٹیکسیز ہیں وہ اور طریقہ پناہ ہیں آپ نے بل کو ایک طرف کیا ہوا ہے اور ٹیکسیز کو ایک طرف کیا ہوا ہے ہم کتنے اتنا ہمیں بل نہیں آتا جتنا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے مطلق ہم احتجاج کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو ایکسٹر چارجز بل کے اندر سے ختم کیا جائیں بہت شکریہ جی یہ وقلہ حضرات جو تھے ان کے بھی آپ نے موقف جانا ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر غیر قانونی طور پہ آ کے وابڑا کا ملازم اگر کسی کا میٹر اتارے گا تو یہ ایک غیر قانونی عمل ہے اس کے اوپر ہائی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے اور اس کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیتا ہے اور قانونی کاروائی کی جائے گی تو قانونی طور پہ بھی معاملہ جائے وقلہ اسے فراہم کریں گے بہت شکریہ